خلاصہ قرآن کی ستائیسویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج خلاصہ قرآن کی اس پررونک محفل میں سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے ناظرین اکرام سورہ حجر یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر نینانوے آیتیں ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس سورہ کے اندر چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ڈرایا گیا ہے زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ فرشتوں کو جو اترنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو فرشتے روح قبض کرنے کے لئے اترتے ہیں یا پھر قوموں کو ہلاک کرنے کے لئے اترتے ہیں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے نبی کو اس سورہ کے آخر میں کچھ اسلامی آداب بتائیں گئے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے درگزر کیجئے تذکرہ ہو رہا ہے واضح قرآن اور کتاب کی نشانیہ ہے افسوس کریں گے وہ لوگ کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے وہاں جب روح قبض کی جا رہی ہے اس وقت سے کافر لوگ جو مسلمان نہیں ہیں جہنم کا منظر انہیں دکھایا جاتا ہے فرشتے اسے جہنم کا منظر دکھاتے ہیں تو وہ افسوس کرنے لگتے ہیں کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا یا پھر قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کاش کہ مسلمان ہوتے تاکہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے یا اسی طرح جب مسلمانوں کو ان مسلمانوں کو جن کو اللہ عذاب دینا چاہے گا عذاب دے کر جہنم سے نکال لے گا اب تو جہنم میں صرف کافر لوگ ہی موجود رہیں گے جو اسلام قبول نہیں کیے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو وہ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی نکال لیا جاتا اور ہمیں بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے ذرہم یاکھلو ویتمتعو ویلہہم العمل فصو فیعلمون آپ انہیں کھاتا پیتا عیش کرتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول چھوڑ دیجئے ان قریب وہ جان لیں گے آگے تذکرہ ہو رہا ہے کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ آپ فرشتے کو اتارئے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَعْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ مَا نُنَذِّرُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنْظَرِينَ اے جادوگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے کہ آپ اتارئے فرشتے کو کہا جا رہا ہے کہ فرشتے یوں ہی نہیں اترتے کس لیے اترتے ہیں تاکہ روح قبض کر لیں یا قوموں کو ہلاک کر دیں مَا نُنَذِّرُ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنْظَرِينَ کہ جب فرشتے اتر آتے ہیں تو قوموں کو محلت نہیں دی جاتی پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے نبی کو آگے پھر تسلی دی جا رہی ہے وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِئُونَ کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کا مزاق اڑایا گیا ہے تو آپ صبر سے کام لیجئے ان کی حالت تو ایسی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں ہے اگر ہم آسمانوں کی طرف دروازے کھول دیں یہ لوگ وہاں چڑھ جائیں تو پھر بھی یہی کہیں گے پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مسہور کر دیا گیا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا آسمانوں کو برجوں والا بنایا ستاروں سے مزین کیا ستارے ایسے ہیں اللہ من استرقصما فعتواؤ شہاب مبین کی چند ستارے ایسے ہیں جو شہاب ساقب کہلاتے ہیں وہ شیطانوں کو مارنے کا آلہ بھی ہے شیطان اوپر چڑھتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پینسٹھ سورہ نمبر پندرہ کی تفسیر میں آیا ہے شیطان اوپر جاتے ہیں تاکہ اللہ کے فیصلے کو سنیں تو شہاب ساقب ان کو جلا دیتے ہیں یا کچھ شیطان چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ شیطان اللہ کے کلام کو اللہ کی باتوں کو سن لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نازل فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کے خوف سے پر بچھا دیتے ہیں بات کو سنتے ہیں جب اللہ کی بات مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھلا بتاؤ رب نے کیا نازل فرمایا رب نے کیا اتارا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے اس میں سے کچھ شیطان نے جو چیزیں اچک لی کچھ چیزیں لے لی کیونکہ شیطان ایک کے اوپر ایک زمین تک رہتے ہیں ایک سچ میں سو جھوٹ ملا کر یہ لوگ کاہینوں اور جادوگروں کے پاس وہ باتیں پیش کرتے ہیں جس کی ذریعے جادوگر بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے بہت غلط چیزیں بیان کرتا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے ہمیں نے آسمان سے بارش نازل فرمایا ہے ہمیں تم کو پلا رہے ہیں تم پانی کو جمع کر کر رکھنے والے نہیں نہروں میں نالوں میں چشموں میں پانی کو ہم جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو پانی کو نیچے لے جائیں کون ہے جو پانی کو اوپر لائے گا کوئی بھی نہیں اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں جو لوگ مردہ ہو گئے اسی طرح ہم موت بھی دیتے ہیں ہم اگلے پچھلے سب کو جمع کر لیں گے آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بدبودار کالی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن باب نمبر گیارہ بابن فی احادیث متفرقہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھانوے خلقت الملائکت من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم فرشتے نور سے پیدا کیے گئے روشنی سے اور جنات شولے لپکتی ہوئی آگ سے آگ سے پیدا کیے گئے اور آدم یعنی انسان مٹی سے پیدا کیے گئے وخلق آدم مما وصف لکم جو صفت بیان کی گئی ہے مٹی سے کالی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس سے ان کی ضروریت اس طریقے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے جو مٹی خوشک ہو سوکھی ہوئی ہو اسے تراب کہتے ہیں اور جو مٹی گیلی ہو اسے تین کہتے ہیں جو مٹی بدبودار ہو گوندی ہوئی ہو اسے ہمائم مسنون کہتے ہیں اور جو مٹی گوند کر کھنکھنانے لگے سوک جائے اسے سلسال کہتے ہیں اور جس مٹی کو آگ میں پکا لیا جائے اسے فخار کہتے ہیں ٹھیکرا پتہ یہ چلا جنات یہ پیدائش آگ سے ہے فرشتے کی پیدائش نور سے ہے اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہے تمام فرشتوں نے سزدہ کیا جس کو اللہ نے حکم دیا لیکن ابلیس نے سزدہ نہیں کیا یہ حکم اسے بھی شامل تھا تب ہی تو اللہ نے کہا کیوں تم نے سزدہ نہیں کیا ابلیس کیا کہنے لگا ابلیس نے کیا کہا میں مٹی سے پیدا کیے گئے آدمی کو سجدہ نہیں کروں گا یہ سجدہ جو تھا تعظیم کے لئے تھا عزت کے لئے تھا آدم علیہ السلام کو عبادت کے طور پر نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھٹکار دیا قیامت تک کے لئے وہ مردود ہو گیا رب سے محلت مانگ لی کہا اللہ قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے رب نے اسے محلت دے دی تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا دنیا کو مختلف طریقے سے پیش کروں گا آگے تذکرہ ہو رہا ٹھیک ہے لیکن تیرے نیک بندوں پر میرا بس چلنے والا نہیں ہے بقیہ لوگوں کو میں بھٹکاؤں گا آج دنیا کی اکثریت شیطانوں کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہے اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے اے کفار مکہ اے لوگو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو تمہارا پرانا دشمن یعنی تمہارے باپ آدم کا جو دشمن ہے ابلیس ہے تم اس کے پھندے میں پھنس گئے صحیح طریقہ اللہ کا راستہ ہے صحیح راستہ اللہ کا راستہ ہے ان کے راستے کی طرف آؤ اسلام قبول کرو دین کو مانو ایک حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن باب نمبر گیارہ بابن فی احادیث متفرقہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھانوے خلقت الملائکت من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم فرشتے نور سے پیدا کیے گئے روشنی سے اور جنات شول لپکتی ہوئی آگ سے آگ سے پیدا کیے گئے اور آدم یعنی انسان مٹی سے پیدا کیے گئے وخلق آدم مما وصف لکم جو صفت بیان کی گئی ہے مٹی سے کالی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس سے ان کی ضروریت اس طریقے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے جو مٹی خوشک ہو سوکھی ہوئی ہو اسے تراب کہتے ہیں اور جو مٹی گیلی ہو اسے تین کہتے ہیں جو مٹی بدبودار ہو گوندی ہوئی ہو اسے ہمائی مسنون کہتے ہیں اور جو مٹی گوند کر کھنکھنانے لگے سوکھ جائے اسے سلسال کہتے ہیں اور جس مٹی کو آگ میں پکا لیا جائے اسے فخار کہتے ہیں ٹھیکرا پتا یہ چلا جنات یہ پیدائش آگ سے ہے فرشتے کی پیدائش نور سے ہے اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جس کو اللہ نے حکم دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا یہ حکم اسے بھی شامل تھا تب ہی تو اللہ نے کہا کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا ابلیس کیا کہنے لگا ابلیس نے کیا کہا میں مٹی سے پیدا کیے گئے آدمی کو سجدہ نہیں کروں گا یہ سجدہ جو تھا تعظیم کے لئے تھا عزت کے لئے تھا آدم علیہ السلام کو عبادت کے طور پر نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھٹکار دیا قیامت تک کے لئے وہ مردود ہو گیا رب سے محلت مانگ لی کہا اللہ قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے رب نے اسے محلت دے دی تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا دنیا کو مختلف طریقے سے پیش کروں گا آگے تذکرہ ہو رہا ٹھیک ہے لیکن تیرے نیک بندوں پر میرا بس چلنے والا نہیں ہے بکیہ لوگوں کو میں بھٹکاؤں گا آج دنیا کی اکثریت شیطانوں کے پھندے میں پھسی ہوئی ہے اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے اے کفار مکہ اے لوگو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو تمہارا پرانا دشمن یعنی تمہارے باپ آدم کا جو دشمن ہے ابلیس ہے تم اس کے پھندے میں پھنس گئے صحیح طریقہ اللہ کا راستہ ہے صحیح راستہ اللہ کا راستہ ہے ان کے راستے کی طرف آؤ اسلام قبول کرو دین کو مانو تذکرہ ہو رہا آگئے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ لَهَا سَبَتُ عَبُوابِ لَكُلِّ بَابِ مِنْ هُمْ جُزُمْ مَقْسُومِ کہ بے شک جہنم تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے جہنم میں سات دروازے ہیں تو جنت میں کتنے دروازے ہونی چاہیے ایک حدیث کے اندر ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں سحل بن سعید بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ عَبُوابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّعَ الرَّيَّانِ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ صحیح بخاری کتاب عبد الخلق کتاب نمبر 69 باب نمبر 9 باب صفت الجنہ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةِ حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون کہ بے شک جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ ریان ہے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے خوش ہونا چاہیے روزہ داروں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک سپیشل دروازہ بنا رکھا ہے جنت میں جانے کے لئے ایک الگ دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے تذکرہ ہو رہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے وَنَبِّهُمَنْ زَيْفِ عِبْرَاہِيمِ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آئے ان کو خوشخبری دینے کے لئے آئے کہ آپ کو بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا تو کیا اے کفار مکہ اے لوگو بھلا بتاؤ تم نبی کو ماننے والے نہیں ہو تو کیا تمہارے پاس ابراہیم کے فرشتے آئیں گے خوشخبری دینے کے لئے نہیں بلکہ فرشتے آئیں گے تو وہ جو لوت علیہ السلام کے پاس آئے تھے برباد کرنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا قَالَفَمَا خَتْبَكُمَا يُحَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ اے فرشتوں کہاں جا رہے ہو کہاں مجھرم قوم کی طرف جا رہے ہیں یعنی لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم آپ کے پاس حق بات لے کر آئیں فرشتوں نے کہا حق بات کیا عذاب لے کر آئیں لوت علیہ السلام کی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس نے سب سے پہلے اس برائی کو ایجاد کیا کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا کیا حالت ہے وَجَعَلْ مَدِينَةِ يَسْتَبْشُرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَائِ زَيْفِ فَلَا تَفْزَهُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَانِ الْعَالِمِينَ قَالَ هَا أُولَائِ بَنَاتِينَ كُنَّنُ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَامَهُونَ فَاخَزَتْهُمِ السَّيْحَةُمُ الشِّرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلِيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سُجِّیل إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ شہر والوں نے دیکھا کہ لوت علیہ السلام کے پاس مہمان کی شکل میں لوگ آئے ہوئے ہیں خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتے آئے تھے آگئے خوش ہو کر آگئے لوت علیہ السلام نے کہا کہ قوم کے لوگوں میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں مجھے رسوہ نہ کرو لوت علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اسی لئے کہا کہ وہ مہمان ہے انہیں کیا معلوم کہ وہ کیسے مہمان ہیں وہ تو فرشتے تھے عذاب دینے کے لئے آئے تھے یہ میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو یعنی قوم کی لڑکیوں کو انہوں نے بیٹیاں کہا عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرو مردوں سے کیوں پوری کرتے ہو اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھارا اے نبی آپ کے عمر کی قسم وہ لوگ نشے میں مست ہیں مدھوش ہیں کچھ پتا نہیں چلنا ہے انہیں کیا کام کر رہے ہیں لوتی کام کرنے والوں کے لئے اسلام کے اندر سزا کیا ہے قتل ہے کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے اور کروانے والے کو بھی قتل کیا جائے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجدتموہ یعملو عمل قوم لوطن فقطر الفائلہ والمفول بھی سنو نبی دعوت کتاب الحدود کتاب نمبر سیتیس باب نمبر اٹھائیس حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹ تم اگر کسی کو پاؤ کہ وہ لوتی کام کر رہا ہے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ جی اپنی بیوی ہے تو ہم اس کے اگلے حصے کے علاوہ پچھلے حصے کو بھی استعمال کریں یاد رکھیں اسلام کے اندر ایسا کام کرنے والا ملون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار ہے ایک حدیث کے اندر آیا ملعون من اتا امرأتن فی دبوریہ ترن نبی دعوت کتاب النکاح کتاب نمبر بارہ باب نمبر چو والس بابن فی جامعین نکاح حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باسٹ وہ آدمی ملون ہے جو کوئی اپنی عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلا حصہ بنایا ہے خیتی کے لیے وہاں سے خیتی اگے گی بچے پیدا ہوں گے جو آدمی پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے اور پھٹکار ہے اگر اس قوم کو اللہ نے برباد کر دیا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کو بستی کو نیچے سے فرشتوں نے اٹھایا اوپر لے گئے اور وہاں سے پلڑ دیا پتھر کی بارش ہوئی تو کیا اگر وہ برائی اس قوم کے اندر پائی جائے گی تو کیا وہ اچھائی ہو جائے گی جی نہیں برائی برائی ہی رہے گی جس طریقے سے وہ برائی وہاں برائی تھی وہی برائی یہاں بھی برائی رہے گی یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو قبول کر لیا ہے کہ ہم آپ کی پوری امت کو ایک ساتھ برباد نہیں کریں گے اس لئے وہ لوگ دھوکے میں نہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمیں کہاں برباد کیا جا رہا ہے محلت دی جا رہی ہے اللہ محلت دے رہا ہے وہ کام وہاں غلط ہے اگر کوئی یہاں کرے گا وہ بھی غلط اس لئے اللہ نے کہا کہ اقل مند کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور آگے یہ بھی کہا مومینوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں تذکرہ اور ارشوہب علیہ السلام کی قوم کا مدین میں رہتے تھے ظالم لوگ تھے کیسے ظالم تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے دوسروں سے لیتے تو زیادہ لے لیتے اور جب دوسروں کو دینا ہوتا تو کم دیتے اگر وہ برائی اس قوم کے اندر پائی جائے گی تو وہ برائی رہے گی اچھائی نہیں ہو جائے گی اللہ نے برباد کر دیا چیخ آئی بادل کا سایا ہوا زلزلے آئے اللہ نے تباہ برباد کر دیا صدوم کا علاقہ مدین کا علاقہ لوگوں کی راستوں پر پڑتا ہے وہاں جائے دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان قوموں کو برباد کیا صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سمود کا کہ ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسول کا جھٹلانا ہے کیونکہ تمام رسول کی دعوت ایک ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے نبی کی اطاعت کی جائے ان کو اللہ نے ہنر دیا تھا پورے پہاڑ کو ہتھوڑی اور چھینی لے کر پورے پہاڑ کو گھر بنا لیتے تھے لیکن گھمند کیا اللہ کو نہیں مانا اللہ نے برباد کر دیا نبی کو تسلی دی جاری وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبَى مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو سبے مثانی دیا ہے سات بار بار دہرائی جانی والی آیتیں دی یہاں قرآن کریم دیا ہے اس کی تفصیل دوسری نشست میں سورہ فاتحہ کے اندر گزر چکی ہے کہ سات بار بار دہرائی جانے والی تمام نمازوں میں پڑھی جانے والی کونسی سورہ ہے سورہ فاتحہ نبی کو کہا جارا اللہ تبدن نائینے کئی لَا مَا مَتْتَانَا بِيَزْوَاجَ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَا لِهِمْ وَقْفِ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنی نظروں کو ان کے مالوں کی طرف مت لے جائیے ہم نے ان کو مال دے رکھا ہے کن کو کافروں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو لوگ یہ دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لئے مال دیا اور لوگ غم میں بھی نہ رہے وہ لوگ کہ ہم کو اللہ نے مال نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناخوش ہے جی نہیں مال کی زیادتی مال کا کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے مال زیادہ دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ خوش ہے اور مال کم دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہ خوش ہے تو اللہ نے کہا نبی کو مال کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں چند دن کی زندگی ہے ختم ہو جائے گا مال مر جائیں گے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا آپ مومنوں کے لئے نرم رہیے آپ کہیے میں کھل ہم کھلہ ڈرانے والا ہوں اور تمدیح ہے ان لوگوں کے لئے جو نبی کا مزاق اراتے ہیں اللہ نے کہا اِنَّا کَفَيْنَا کَلْمُسْتَحْزَيْن بے شک ہم آپ کے لئے کافی ہیں مزاق کرنے والوں کے لئے نبی کا مزاق ارائے جا رہا ہے ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں انہیں دہشتگرد کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کافی ہے اللہ کب ان سے بدلہ لے لے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے اللہ کی تصویب بیان کیجئے رب کا تذکرہ کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے یقین کا معنی کو یہ نہ سمجھے کہ جب یقین ہو جائے تو رب کی عبادت کرنا چھوڑ دے کہ آپ یقین ہو گیا تو آپ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں یقین کا معنی ہے موت آنے تک اللہ کو یاد کیجئے اللہ تعالیٰ سدوائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم